موسیقی رینڈ کا فرمولہ جو ہوتا ہے نا جو رینڈ کے فرمولے سے ہم کوئی بھی تحریر اٹومیٹکلی لے لا سکتے ہیں تو یہ ایک تحریر ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے فانڈ کا سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو فانڈ کا سٹائل کس طرح چاہیے اگر اسی کو میں اسی کو سلٹ کرتا ہوں تو یہاں پر سلٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ فانڈ کا سائز اگر میں اس کو فانڈ کا سٹائل اس طرح دے دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنس یہاں سے ہم فانڈ کا کوئی سٹائل دے سکتے ہیں اگر اس کو میں نے سلٹ کر کے یہاں سے میں نے اس کو سٹائل دے دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ان دوروں سٹائلز میں کافی ڈیفرنس ہے مزید آپ کو سٹائلز بیرہ چاہیے ہوں تو یہاں سے آپ سکرالر سے نیچے آ کر یہاں سے آپ لے سکتے ہیں کوئی شاہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو بلکل مل سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے فانٹ کا سٹائل فانٹ کا سائز اگر آپ نے یہی فانٹ کا سائز آپ نے چھوٹا کرنا ہو بلکل چھوٹا کرنا ہو تو یہ یہاں سے کوئی شاہ بھی آپ سائز اس میں لے سکتے ہیں آپ کو بلکل ایزیلی مل سکتے ہیں اور اسی طرح سب سے اس کے بعد یہ آتا ہے میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں اور یہ آتا ہے کہ فرمیٹ پرینٹر فرمیٹ پرینٹر کسی لیے ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو اس کو سلیکٹ کرتا ہوں انزرٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں کلرز دے دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کلر یلو ہے اور فانڈ کا کلر ریڈ ہے تو یہاں سے میں جس اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر فرمیٹ پرنٹر پر کلک کرتا ہوں فرمیٹ پرنٹر ابھی یہ دیکھنے میرے ماوس کے ساتھ یہ آ رہا ہے ایرو کے ذریعے ساتھ ایک برش بنا رہا ہے اور یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اسی طرح فرمیٹ فرنٹر نے اس کو بھی فرمیٹ دے دیا اگر مزید آپ کو فرمیٹ اسی طرح کے اور بھی چاہیے ہو تو اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جہاں پر مردی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یا بلکل ایزی لی دے سکتے ہیں فرمیٹ فرنٹر پر جہاں پر آپ بھی آپ کلک کریں گے تو اسی طرح اگر اس کو ہٹانا ہو تو یہ دیکھ لیں اب یہاں پر ایک اور آپشن ہوتا ہے بولڈ کا کہ آپ نے اگر اپنی ٹیکس کو بولڈ کرنا ہو تو یہ دیکھ لیں یہاں پر ہمیں کلک کروں گا تو یہاں ہمارا ٹیکس بولڈ ہو جائے گا تھوڑا ڈارک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا نا تو اسی طرح اگر اسی بولڈ کو میں اٹالک کرنا چاہوں تھوڑا سٹیڑا کرنا چاہوں ترچھا کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں اٹالک ہو جاتا ہے یہاں سے ان کو اٹالک کرنا ہو تو یہ ہو جاتا ہے اگر اسی کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں گے تو انڈر لائن ہو جائے گا اگر مزید ہمیں اسی طرح انڈر لائن چاہیے ہو تو یہاں سے ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کوئی شابی انڈر لائن مل سکتا ہے اگر آپ نے انڈر لائن کو کور دینا ہو تو یہ ریڈ کلر میں نے دے دیا ہے آپ مزید بھی اس میں کام کر سکتے ہیں اس طرح اگر سٹرائک تھرو مطلب ایک جو ہم نے ٹیکس لکھا ہوئے اس کے اندر ایک جو ہوتا ہے لائن جو ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے یہاں پر میں اس کو کلک کروں گا تو اس کے ٹیکسٹ کے اندر لائن انزائٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پر میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں اس کو ریموو کر کے یہاں سارے کو ریموو کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ تو یہ کس لیے ہوتا ہے میں ابھی ادھر لکھتا ہوں وینڈو اور یہاں پر میں نے وینڈو ایکس پی لکھ دیا اور اسی طرح ایک اور کاپی کر کے پیسٹ کر دیا تو اب یہاں پر میں بھی اس کو چونکہ اس کو میں نے سرائک تھرو دینا ہے تو یہاں سے جس میں نے ایکس پی کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر اس کو سبسکرپٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کو سبسکرپٹ کر دیا تو یہ تھوڑا سا چھوٹا اس کے اندر ہو جائے گا یہ ایکچلی mathematics ویرہ میں use ہوتا ہے جو بھی آپ math میں کوئی formula ویرہ لینا ہو تو اس کے بعد یہ سبسکرپٹ ہوتا ہے سپرسکرپٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا size ان دونوں کا size بڑھا کر کے آپ کو easily نظر آ سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے change case اگر آپ کا کوئی text آپ کا syntax جو ہوتا ہے آپ نے اپر case میں کرنا ہو سارا law case میں کرنا ہو اگر یہاں پر میں لکھتا ہوں i am going to college یہ میں نے ایک text لکھ دیا اگر اس کو میں select کرتا ہوں اس کو اگر میں اپر case میں کرنا ہو سب کو law case ابھی ہو گیا دیکھ لیں کوئی بھی alphabet جو ہے اب بڑا نہیں ہے سارے law میں نظر آ رہے اگر اس کو اپر case کرنا ہو تو سارے alphabet جو ہے اب بڑے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اسی طرح ہم نے capitalized for each word کے مطلب سب سے پہلے words جو ہوتے ہیں وہ capital ہونے چاہیئے a i کا i تو definitely ہوگا am کا a ہوگا going کا g two کا t اور college کا c تو یہ ہوتا ہے syntax case اب اسی طرح یہ جو ہوتا ہے یہ group font font کو group دیتا ہے font کو مطلب بڑھاتا ہے آپ کا font کا style یہ دیکھیں ابھی میں selection کی ہوئی ہے تو یہاں سے اس نے 100 کر دیا اب یہاں سے میں نے decrease کرنا ہے تو یہ چھوٹا already چھوٹا ہو جاتا ہے اب اسی طرح یہ جو ہوتا ہے text کو highlight کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی شبی یہ اگر ایک اور میں پھر دوبارہ اسی کو rent کے فرمولے کے ذریعے میں ایک اور تحریر لے گر آتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پر اگر آپ نے کسی بھی چیز کو آپ نے highlight کرنا ہو یہ ان دونوں کو آپ نے highlight کرنا ہو کہ بھائی یہ یہاں پر جو بھی دیکھیں سب سے پہلی نظر اس کی یہاں پر پڑے اگر آپ نے highlight کرنا ہو تو یہاں پر اس کو آپ کوئی سبھی color دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ نے red color نہیں دینا black color کی یہ نہیں دینا کیونکہ اس سے ہمارا جو تحریر ہے وہ black ہو جائے گی آپ نے یہاں پر yellow کوئی بھی color دے سکتے ہیں آپ اور اسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے font کا color font کا color اگر آپ نے یہ اس کا بھی تو black color ہے اگر آپ نے اس کو select کر کے یہاں سے کوئی بھی اس کو اگر آپ نے red دے دیا تو یہ دیکھیں آپ کے font کا color red ہو جائے گا اگر آپ نے پورے کو select کر کے font کا color red دینا ہے یہ کوئی بھی دینا ہے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں آپ کے پاس ملکل موجود ہوں گے اور اسی طرح یہ جو ہوتا ہے clear formatting یہ جتنی بھی formatting آپ نے اپنے text کے اوپر apply کی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی منہ اسے board کیا ہوئے italic بھی underline یہاں پہ جس میں clear کرتا ہوں یہ سارے جتنے بھی ہم نے size vera کو apply کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ remove جاتا ہے دیکھیں جتنی بھی formatting کی ہوئی تھی وہ ساری clear ہو گئی تو یہ ہوتا ہے clear formatting اسی طرح اگر ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور یہ جو ہوتے bullets ہوتی ہیں یہاں پر میں کچھ نام لکھتا ہوں پاکستان میں نے لکھا انڈیا لکھا sorry انڈیا لکھا ایران لکھا اور کوئی بھی مطلب یہ تھی ابھی ہمارے پاس جو ہے اس کا تھوڑا فانٹ کے سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں یہ جو تین ہمارے پاس اس کے نام آگئے ہیں کوئی بھی تو اب ہم نے ان کو bullets دینی ہو تو یہاں سے ہم click کریں گے تو یہ bullets ان کے ساتھ automatically ہو جائیں گے اگر مزید ہم نے یہ دس سے ہی آگے کوئی کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں enter کرتا ہوں automatically bullets اس میں insert ہوتی ہیں یہاں پر بھی اگر مزید دوبارہ enter کرتا ہوں یہاں پر کوئی text نہیں لکھتا تو ہماری جو bullets ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں ان کا جو automatically یہ کام کرتی ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اگر مزید ہمیں bullets چاہیے ہو تو یہاں سے ہم کوئی جی بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہاں سے بالکل مل سکتی ہیں یہ bullets لے سکتے ہیں اگر آپ نے اینی کو change کرنا ہو number number لینی ہو تو یہ number آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی selection ہوئی تھی اس لیے یہاں پر اگر میں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں ھائرلینڈ کوئی بھی فار example کوئی words لکھتا ہوں تو یہ automatically اس کے number generate کرتا رہتا ہے اسی طرح یہاں پر آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے decrease index جو ہوتا یہاں سے decrease کرتا ہے ہماری جو ٹیکس ہوتی یہ دیکھ لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے increase کر رہے ہے یہ ہماری یہاں تک آ رہا ہے یہ دیکھ لیں ہمارا جو رولر ہو رہا ہے نظر آپ کو یہ اس کے اوپر ماؤس سیٹنگ تھوڑی سر کی ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیں آپ ہمارا ٹیکس کہاں تک آ رہا ہے یہ increase کر رہا ہے یہ ہمارا رولر ہوتا ہے وہ دیکریز کرتا جاتا ہے اب اسی طرح یہ ہوتا ہے line ٹیکس کو left کرنا تو already by default جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے وہ left سے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے جو ہمارا ٹیکس کو سنٹر میں کرتے جتنا بھی ہمارا ٹیکس سنٹر میں اس کی میں اگزمپل آپ کو یہاں سے رینڈ کے فرمولے کے ذریعے ایک اور میں چیز لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جتنا بھی ٹیکس ہے یہ بلکل سائدوں سے بکھرا ہو ہے لیکن جو سنٹر تھے بلکل سیکنس میں سب کو سیلیکٹ کر گئے یہ پر میں اس کو ایٹین کر دیتا ہوں چلے تو یہ دیکھ لیں ہمارا جو ٹیکس ہے بلکل سینٹر سے ابھی اس نے سینٹر میں سیکنس میں دیا ہوئے سینٹر میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے لیکن یہاں سے توڑا ٹھوڑا ٹیڑھا کر رہا ہے اب اسی طرح اگر ہم نے جسٹی فائی کر نا ہو تو یہ ہمارا جیتنا بھی ٹیکس ہے یہ نہ ایدھر سے باہر آتا ہے نہ ایدھر سے اور نہیں میرے سے بالکل ایک جسٹی فائی کیا ہو نظر آ رہا ہے اب ایک اور یہ ہوتا ہے لائن کی دیکھ کو مزید ہم بڑھاتے جائیں 3.0 کر لیں تو یہ 3.0 میں اس طرح دیکھ گا لیکن جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ ہمارے 1.5 ہوتا ہے اب اسی طرح ایک اور ہوتا ہے شیڈ اگر ہم نے کوئی بھی ٹیکس کے ساتھ شیڈو دینا ہو کوئی بھی یہ دیکھ آپ کو نیکس یہ بتاؤں گا یہ ٹیبل ہے اس میں بتاؤں گا تو اس میں نہیں پڑھتے ہم اور اس طرح یہ جو ہوتے یہ بھی سٹائلز ہوتے ہیں فانٹ کے اب میں نے یہاں پر سیلیکشن کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح بتا رہے یہ سٹائلز ہوتے ہیں مزید اگر لینے ہو تو یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں مزید ادھر سے بھی مل سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک ہوتا ہے فائنڈ فائنڈ اگر آپ کوئی چیز فائنڈ کرنی ہو تالاش کرنی ہو اپنے ڈاکومنٹس میں اگر میں اس ڈاکومنٹس کو فائنڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر فائنڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دینا ہے کہ فائنڈ کرنا ہے تو یہ اس کے ہائی لائٹ کر دیا ہے اور اب یہاں پر لکھ ختم ہو چکے ہیں لہذا جتنے آپ نے بتایا تھے اتنی ہی ہیں مزید اگر آپ نے کوئی اور فائنڈ کرنا ہو میں لک دیا دیالاغ باکس اوپن کر کے یہ لک دے دیا ہے یہ لک دیا ہے یہ پر جتنے بھی لک 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 ہوئے ہیں یہاں پر اس نے دے دی ہیں اب مزید اسی طرح اگر کوئی فائنڈ کر کے ریپلیس کرنا ہو تو یہاں پر جس ریپلیس پر کلک کرتا ہوں ہو چکے ہیں ریپلیس دیکھ نہیں ہاں پر ڈاؤگومنٹ تھا اور سب یہ نہیں ہوا اور اس کے سپیلنگ آج ٹھنگ مسٹیک کر گئے ہیں دوبارہ میں کرتا ہوں اور اس کے سپیلنگ جو ہے اب میں ٹھیک کر لیتا ہوں تو یہ ابھی ریپلیس کرنا ہے ہم نے ڈاؤکومنٹ ڈاؤگومنٹ یہ لکھا ہو ہے اور یہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے تو یہ ریپلیس کر دیا ابھی یہاں پر جتنے بھی ڈاؤگومنٹ لکھے ہوئے تھے یہ سارے یہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈاؤگومنٹ ہے ریپلیس ہو کے فائل میں آگے یہ دیکھ سکتے ہیں فائل